قریب سوہ سال سے کئی معاملوں میں سیتاپور کی جیل میں بند سپہ سانسد آزم خان کی رویوار کو اچانک حالت بگڑ گئی پچھلے دنوں وہ اور ان کے بیٹے عبداللہ کورونا سنکرمیت پائے گئے تھے پوزیٹیو ہونے کے بعد دونوں کا علاج جیل میں ہی چل رہا تھا رویوار کو سماجوادی پارٹی نیتا آزم کا اکسیجن لیول کم ہونے کی سوچنا ملتے ہی جیل پرشاسن سے لے کر زلہ پرشاسن حرکت میں آ گیا اے ڈی ایم اے ایس پی ایس ڈی ایم سی او آنن فانن جیل پہنچے زلہ اسپتال سے بلائی گئی ڈاکٹروں کی ٹیم میں صحت کی جانچ کرنے کے بعد آزم خان اور ان کے بیٹے کو لکھنو کے میدانتہ ہسپٹل ریفر کر دیا ہے کاغذی کاروائی پوری کرنے کے بعد پولیس پرشاسن کے سرکشہ میں دونوں لوگوں کو لکھنو لے جایا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ رامپور زلے کے سماجوادی پارٹی نیتا اور سانسد آزم خان ان کے بیٹے عبداللہ آزم ستائیس فروری دو ہزار بیس سے سیتہ پر کی جیل میں الگ الگ معاملوں میں بند ہیں آزم کے ساتھ ان کی پتنی بھی بند ہی لیکن کئی مہینے پورو کورٹ کے آدیش پر جیل سے رہا ہو چکی ہیں جبکہ آزم اور عبداللہ ابھی جیل میں ہی ہیں جیلر آرے سیادو کے مطابق آزم خان کو جیل کی تنہائی کی اچھ سرکشہ بیریک نمبر ایک عبداللہ کو بیریک نمبر دو میں رکھا گیا ہے پیشی کے لیے انہیں رامپور لے جایا جاتا تھا لیکن پورونا سنکرمنٹ پھیلنے کو لے کر پچھلے کافی سمیہ سے وہ پیشی پر نہیں گئے تھے آن لائن ہی پیشی چل رہی تھی اس بیچ آزم اور ان کے بیٹے کی جیل پرشاسن کی اور سے نیامت جانچ کرائی جا رہی تھی کچھ لکشان محسوس ہونے پر کورونا کی دونوں کی جانچ کرائی گئی تھی جس میں ایک مئی کو آئی ریپورٹ میں آزم خان عبداللہ آزم کورونا سنکرمنٹ پھائے گئے تھے پوزیٹیو ہونے کے بعد دونوں لوگوں کو الگ الگ بیریکوں میں کوارنٹین کر جیل کے ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں علاج ہو رہا تھا زلہ اسپتال اور سواس ویباہ کے ذمہ دار بھی دونوں کی صحت پر نظر رکھے ہوئے تھے رویوار کو اچانک آزم خان کی حالت بگڑ گئی بتاتے ہیں کہ آکسیجن لیول کم ہونے سے ہر کم پچ گیا جیل پرشاسن نے معاملے سے زلہ پرشاسن کو عوگت کر آیا پولیس پرشاسن کے افسر جیل کے اندر گئے کافی دیر تک اندر رائے مشورہ کیا گیا اس کے بعد ایمبولنس بلائی گئی زلہ اسپتال سے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بلائی گئی ٹیم نے جانچ کرنے کے بعد آزم خان اور عبداللہ آزم کو لکھنو ریفر کر دیا اس کے بعد ایمبولنس جیل کے اندر گئی دونوں کو لے کر ایمبولنس جیل سے چھ بچ کر پچاس منٹ پر لکھنو کو روانہ ہو گئی